بجٹ بھی آ چکا ہے پنجاب کا بجٹ بھی آ چکا ہے عید قربان میں دو دن رہ گئے ہیں بجٹ آنے کے بعد کتنے حالات بہتر ہوئے ہیں اور عوام جو ہے اس وقت قربانی کے جانور خریدنے کی سکت میں ہے کی نہیں ہے یہ آج کے پرگرام کا مشہور ہے اب ملیں گے آپ کو عوام کے درمیان مبارکہ بجٹ تو بعد ہونتے عید بھی شوپنگ بھی ڈبل ہونی ہے قربانی بھی ڈبل ہونی ہے حکومت نو تینکیو بولو جی جی بہت شکریہ سر میں کہنے شباز شریف صاحب زندہ بعد مریم نواز صاحب زندہ بعد خیر ہو آپ کی آپ جیتے رہیں اسی طرح ہی آپ کے بلبوتے پہ جو اینوو ملک چلنا ہے اور انشاءاللہ آپ نے ہی جو اینوو بیڑا پار کرنا ہے اور آپ ہی بیڑا پار کریں گے کیونکہ آپ ہی مریم مورنگ زیب صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ بہترین بجٹ آگیا پنجاب کا وفاق کا خوشحالی کا دور دور ہے تو ہم مجھے بتائیں جانور کتنے لیے پچھلے سال ایک تو گزرا تھا نا وہ کہتے تھے وہ یودی ایجنٹ تھا اس کے دور میں تو مہنگائی کا عذاب تھا اس دفعہ ہم نے کتنے کٹے کتنے جانور کتنے وچھے اللہ کا شکر ہے پچھلی مرتبہ قربانی نہیں کر سکے اس مرتبہ قربانی کی ہے الحمدللہ چاہے بے شک پہلے دول آتے تھے مگر یہ ہے کہ اس وقت جو حساب کتاب جو مران خان صاحب کر گئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے جناب اب ہم مجبور ہوئے ہیں جو دوسری حکومتی آئی ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ یہ کام نہیں سنبھال پانی جو انہوں نے وہ خلات کر دی ہیں ملک کے اب پاکستان کو ایک مقام پر لانے کے لیے جو ہے نا کام صاحبی پچیس سے تیس سال لگنے ہیں اس لیول پر لانے کے لیے جس لیول پر نوار شیف نے لے کی گئے ہوئے تھے اب الحمدللہ اس مرتبہ قربانی کر رہے ہیں جاچو قربانی کر رہے ہیں جاچو قربانی کر رہے ہیں نہیں میں نہیں کر رہا نہیں کر رہے ہیں حلات ہی نہیں ہے جاچو لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپی مریم نے کہا کہ اس دفعہ بجڑ پر عوام دوست آیا تھے عوامی عوام قربانی دے رہیے خوش آلیدہ دور دو رہا ہے گا جے مریم مران زیب تے انہاں نے تیریف تے پول بانتے نے انہاں نے ری ٹویٹ کیتا ہے میں اپنے والوں نہیں کہہ رہے ہیں پاکستی اپنے والوں کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا عوام پس گئی ہے نہ کرو نہیں جنمن پس گئی ہے قربانی نہیں نون لیگ تھے کار ہونا ہے ساڑے کار نہیں ہوا نہیں نا ایونڈ ڈوپکرے واندرہی ہے نی رائیو ڈا ایونڈ مریم بن رہی ہے نا اپ ہی مریم ہونے ذہا ٹویٹ و偷 دویٹ و خاطت رہاں رہے لہے وہ تھو لے کے دو جہ تردہ جویدے پر لے بہت زیادہ آرہی نے میڈیام صاحب نے کہا ہے کہ دو سو چونڈ دا تکوں کے کچھ نہیں ہو رہا ہے مانا کہے بچھے سارے ازاادہ ہو کرو رو ننوں اسی نون لیگ دے سی نون لیگ دے سی نون لیگ دے سی نون لیگ دے سا ہی نا نے کیا جانے اے چاچب دے جانے چاچب دے جانے وہ کارے کچھ بھی نہیں ہو رہے آہاں کاری سکر بانی دے رہاں نے گالے کی تیسی ہوتے کی ٹائم لگے گا بجلی دے بہت میرا آرہے نے سوی گا جائے پڑے زیارہ بیل آئے نے پڑے چاچو ہوتے پھر سات چی دس ساں ہاں جی نون لیگی اور برداش کر جاؤ کے میں نے ایک چیز دس سو جی دے ٹیکس نہیں لگیا ہاتھ چیز دے پھر سات چیز نہیں لگیا امران خان صاحب سے دور دے کی ٹیکس نہیں سے لگے سر انہیں نہیں سی سیلری پیشہ تبکہ بہتر سی بزرگ آئینے کوئی ہے ہو جا شعبہ دس سو چیتے دے ٹیکس نہیں لگیا ساڈے دے رہے گیا ٹیکس بکی ہر شہد لگیا ہے ساڈے دے رہے گیا ہے سانوی پیچنے ہیں نا نہیں ساڈے دے بھی لگیا ہے نہیں میرے دے لگا ہے اگر تسی فائلر ہے گے ہو تہہہ اور میں آر نون فائلر ہو تہہہ اور میں آر ساڈے دے لکھنا رہے گیا ہے بس باکی تانوی کچیز دا سیاں بابر شیر نے آنا جے آنا ہی آنا یہ نوازشری آنا نا 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 ہے تسی ہے تسیج نوازشری دے گا کھا ہنو نے پہت دیتے ہیں سادہ ریڈر عمران خان سادہ ریڈر عمران خان وہ ماڈی بن گیا ہے چھوٹ چار نے آنا جے یہ ماندار بندے نے آنا جے ہنے ہاں سے آرہے نے شباہ شریف ایم اینے وی نہیں ہویا اور وزیریہ دمنا آتا جو دے ایم اینے وی نہیں ہویا نہیں نائی لکھا لٹے رے داکو داکو آٹے دا پورا پورا خاندے پہ پورا کچھنا خاندے پہ ہو کون نواز شریف نے تصویر لکھی یہ جناب نواز شریف نے تصویر پہاں انسلا نہیں ہندہ ایساں انسلا پہنے 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 جہ تو کسے انہوں کچھ دہید ہے نا محبت دہید ہے کہ انہوں نے تصویر نہیں لائید انہوں نے کہا کہ دہید ہے تاکہ پہ کسے انہوں نے بتا بھی نہ لگے جناب تصویرہ نہیں مہائی دیں اللہ قبول نہیں کردہ اللہ تھاکہ کہ موضہ ماردہ رے کی کردہ بہت تسی پڑھانے کے اپرہا ہوں تسی چوٹے نوازلی کی پڑھانے کے جیدو میاں نوازلی آج سناو ہے نواز شریح نے تصویر آتے نہیں لگی اے دینال برکت نہیں آئی کار نہیں بہی کھا کے بچے بمارے ہیں ٹھیکٹی پیلاں ہی آنے ٹھیکٹی پیلاں ہی آنے چار دار راشنان تو بھانا دار مجھے لگیا ہے آٹھ دار دے دے دو دیو آٹھ ڈالسٹر بھئیہ تصویر دینال برکت آن دی میں نے کسی نوم لی کی نہیں کہا میں نے کہا پوچھلے نہیں انہوں کوئی کوش آپ پچھے تور پر ہوگا توسی سرا ہم ہمھی رہے میں پچھ benut ہے جب ہم ہم ہمھی رہے betrayہ سالuellement پس کو انہوں نے آلومے ہے سا لوگوں کی لوگوں میں اعطائم نہیں 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 کیوں نہیں ہم Leslie's read are both lord say love you کہا کہا رہیے نا spansaking وحدا ہم س diplelyn scenarios کوئی کہا رہے ہیں decided quION 합fur فرحاتہ significant عمران خان زندہ وہ من ہوتا ہے عمران خان زندہidy ہاڈھی پیس ہے موسیقی 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 مارکر ختم ہوگی ہے ایسے کام ہو رہا ہے جو ہے نا یہ صرف نام کے سنیارے رہے گئے ہوئے ہیں باقی کام شام پلے سے کھا رہے ہیں ہر بندہ بہت پریشان بہت حالات خراب ہوئے ہیں ملک کے قومت کس بات تھی مبارک بات تاں دے رہی ہیں ایک کار خوشحال لی ہے وہ صرف اپنے آپ کو دے رہی ہے مبارک بات ان کے جیب میں آگے ہیں اپنے آپ کو اسے مبارک بات دے رہی ہے آپ کو اسے ملنے چاہیے آپ بار میں جائیں آپ پس میں صرف آپ اپنے آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں آپ کے پاس اترین آگے میرے پاس اترین آگے بس یہی کام ہو رہا اور کچھ نہیں ہو رہا اسلام علیکم کیا کرتے ہیں آپ سر میں صرف آپ سے سلام لینے آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں بس وہ تو آپ کی محبت ہے کرتے ہیں آپ میں سامنے یہ شیوز کی دکانوں میں مارک شیوز کی دکانوں میں جانوہ لے نا پربانی کیا اس دفعہ گھر والوں نے لیا وہے پیچھے گھر والوں نے لیا آپ نے نہیں لیا نہیں ہم نے نہیں لیا لے نہیں سکتے یا گھر والوں نے لیا لے لیا پیچھے لے لیا میں یہ کہہ رہا بجٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے اس دفعہ سانی وجہ کی اگلا سال نہیں سر جیو میں نہیں لگتا آپ سر لیا جانور نہیں جی جانور کیوں نہیں لے سکتے سر جی آج کل مزدور آدمی بجلے کے بلے دے پانے کے بلے دے بچوں کی فیسیں دے یہ گھر گھر اٹھی پوری کرے کیا کرے اب آپ بتائیں بتائیں کیا کرے بجلے کے بلے کتنا آتا ہے کتنا آنا چاہیے پہلے آتا تھا پانچ سو چھ سو اب آتا دوزار پچی سو یقین کریں دوزار پچی سو آپ خوش قسمت ہے لوگوں کو ان کے گھر میں ایک پنکھ ہے تو بیس بیس سے زارہ آ رہا ہے کتنا یوز کتنا ہے سو سے کم یونٹ ہے سو سے کم یونٹ ہے سو یونٹ برا نہیں ہے کیس کا کتنا گیس کا تین زار پی چونتی سو روپے آپ تو ابھی بھی خوش آلی والے دور میں ہیں اور ساری یوز دیکھیں نا ایک چولہ جلتا صرف ہے ایک چولے کتنا بلے آ رہا ہے دس چولوں کا نہیں آ رہا ہے ایک چولے کا آ رہا ہے سار میں ایسے ایسے گھڑوں میں گیا ہوں ایک ایک چولے ایک ایک پنکھے پہ لوگوں کو پچیس سے تیس ستار بجلی اور گیس کے بلے آ رہا ہے ان کا یوز یاد ہوگا نا ہمارا سو یونٹ سے کم یونٹ ہے سو سے بھی کم ہے ستر ساٹھ ستر ساٹھ اتنا یونٹ ہے پھر اتنا بلے اچھے اتنا ہاں جی اسلام علیکم دعائیں شکر اللہ پاک کیا لے رہے ہیں اس دفعہ قربانی میں اب تو خوشحالید آگئی ہے مریم آپی آگئی ہر طرف خوشحالی کا دور دور ہے بچڑے میں انہوں نے دکھا دیا جو مریم صاحبہ نے کرنا تھا وہ بچڑے میں بھی دکھا دیا انہوں نے قربانی لینے لیکن تو نام کوئی نہیں ہے ہمارے طرف کیونکہ اس تنہام ہیں قربانی نہیں آپ خرید سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ جی گھر کے اخراجات اور بھی بڑے ہیں بل جو آئے ہیں اسی میں سارا کچھ دعا ہو گیا قربانی لینے 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 نام کوئی نہیں ہے ہمارے لینے اب بھی مریم مہرنزیم نے ٹوٹر پر مبارک بات دی ہے وہ مبارک بات اپنوں کو دی ہوگی اب پاکستان عبام کو نہیں دی انہوں نے پاکستان عبام کو جو انہوں نے بچڑ دیا ہے نا وہ ہی کافی ہمارے لینے جتنا انہوں نے نقصان پچا دیا ہمیں تین سو یونٹ کدھر گئے جو کہتے تھے ہم تین سو یونٹ فری دیں گے کتنے کتنے بڑے جلسوں میں نے انہوں نے زبان کیا تو کیا دیا اس کے بدلے میں ان کو وہ بل تو آگے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں اوپر ٹیکسوں کے جیب جیب نام رکھ کے وہ ٹیکس بھی لگاتے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبام کو ریلیف دے دیا کہاں دیا ریلیف اور جو داروں کے پیسے بڑھائے ہیں جن کے وہ تو ان داروں کے پیسے بڑھائے ہیں آپ پہ ظلم کریں گے یہ کر رہے ہیں ظلم ہے اور کیسے کریں گے اور آج سے کر رہے ہیں چالیس سال سے ظلم ہی کر رہے ہیں ہم پہ کہاں ہمیں ریلیف ملا کسی دن سارے ادارے ہمارے جتنے بھی ہیں یہ پرائیوٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں سر وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اداروں کا جو خسارہ ایک 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 زارہ روپیا پڑھتا ہے وہ عوامی خدمت پہ لگایا جا سکے تو نہیں نہ لگ رہا عوامی خدمت پہ سٹیل ملکا کیا کیا ہے جہاں ان کو تنہائے ہر سال دے دیتے ہیں وہ اسے کیا منافع آ رہا ہمیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ائرپورٹ بھی اسلامبال اور اور کراچی کو اسے بھی آؤٹسورس کرنا ہے ہاں تو وہ کرنے تو اور نقصان ہوگا اور مہنگ آئی ہوگی سسا تھوڑا ہونا کچھ وہ جو باہر سے آتے ہیں لوگ وہ بیچارے کلبیں گے کہ پاکستان میں آنے کے لیے بھی ان کو زیادہ خرچ کرنا پڑے گا وہ لوگ بھی کلبیں گے یہ تھوڑا کہ ان کو ریلیو مل جائے گا ان کے سمان جیسے وہ نکالتے ہیں وہاں سے قیمتی سمان بھی نکال لیتے ہیں یہ ریلیو دے رہے ہیں ان کو جو اوورسیز پاکستان نہیں وہ پریشان ہے پاکستان آنے میں کہ یہاں آتے ہیں ہمارے سمان جو ہوتا ہے لوٹ پوٹ ہو جاتا ان کا وہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوگ نہیں ہوتا جو وہاں کی عوام ہے یہاں کی آپ منڈی میں جا کے دیکھیں کیا ریڈہ بکرے کا تو کیسے غریب آدمی کو لے سکتا ہے پورا سال لڑتے ہیں ہم اپنی روزگار کی طرح لڑتے رہتے ہیں کہ کچھ بچ جائے پیسہ مارا نہیں بچتا جتنے میں ہم بچا کے رکھتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے کہاں میں ریلیو مل رہا ہے کسی بل کے اندر یہ نقصان بچا رہے ہیں ملک کو فیدہ نہیں بچا رہے ایک ہی بندہ ان کو بچا سکتا ہے وہ کر سکتا ہے عمران ہاں صرف کر سکتا ہے بار بار کہوں گا وہ بچا سکتا ہے ملک کو یہ نہیں بچا سکتے نوار شریفی تو بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتے ہیں یہ اپنا آپ نہیں بچا سکتے یہ اپنی دولت نہیں بچا سکتے پوری دنیا میں مدنام ہو گئے ہیں یہ کہاں ان کو پتا چل رہا ہے یہ ان کے لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ پیسہ کیسے بنایا ہے انہوں نے یہ خود جھوڑ بولتے ہیں ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں سارے جو ساتھ دے رہے ہیں ان کا سر اتاتار جھوڑ بول سکتا ہے اس سے بڑا جھوڑ کیا ہوگا کہتا ہے میں قرائے کا مکان پہ رہتا ہوں تین لاکھ روپے قرائے دیتا ہوں پاکستانی ہے تین لاکھ روپے قرائے دینے والا کیا کمائی ہے اس کی بندے کی تین لاکھ روپے قرائے بڑھ رہا ہے گھر کا اور کہہ رہا ہے میں قریب ہوں تو عام آدمی کا کیا حال ہے جو بیس زار پچی زار اور قرائے بڑھ رہا ہے سر انفرمیشن منیسٹر ہے اس کے سٹینڈر کے مطابق تین لاکھ کا تو گھر اس کو قرائے کا لینا چاہیے سر کیوں کیوں وہ اتنا میں قرائے لیتا ہے وہ ماشریف کا سپاہی ہے سر اچھا ان کو لاکھوں روپے تنہا کیوں دی جاتی ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے کیا خدمت کی کہاں مجھے بتاؤ یہ لوگ مزدور کھڑے ہیں ان کی پرابٹیاں چیک کر لو یہ ریڈی وان کھڑے ہیں یہ مزدور ہے جو پانڈیاں کڑے ان کے کپڑے دیکھ لو آپ ان کی چپلیں دیکھ لو مارگن میں چپلوں کے کام کرتے ہیں اچھی چپل کسے کے پاس نہیں ہوگی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہوگئے ملک کے کپڑے کی مارگن میں دیکھ لو ادھر بھی یہ حال ہے مزدوروں کا پھٹے کپڑے پہنے کے پھر رہے ہیں سارجی ان کے اپنے حالات ٹھیک ہیں نہ وہ بجلی کا بل دیتے ہیں نہ وہ گیس کا بل دیتے ہیں ٹھیکس آتا ہے ہمارے اوپر آپ کے اوپر ٹھیکس آپ دیتے ہیں ہم دیتے ہیں پورا ملک دیتا ہے ان کے بجلی کے بل فری ہیں گیس کے بل فری ہیں آنے جانے کے اخراجات فری ہیں ہم لگر یہاں سے یاد کرتا کہ جاننا وہ ہمارے پچاس روپے کراہ لگتا ہے یہ کبھی انہوں نے سوچا ہے سار وہ آپ کے خدمت بھی تو کرتے ہیں کیا خدمت کرتے ہیں آپ بھی ماریہ مورنگ صاحب خدمت نہیں کرتے ہیں کام کرتے ہیں جب موریت اسے کہتے ہیں کہ شریف ہاندان اقتدار میں زرداری خاندان اقتدار میں غریب آدمی کو رات کو سونے کے لئے جگہ نہیں ہے کیا کام کر رہے ہیں وہ غریبوں کے لئے جی یہی تو کہ رہے ہیں کہ آج نہیں دس سال بعد بیس سال بعد جب جنیت سفدر آئے گا جب سارے مار جائیں گے جب سارے مار جائیں گے آپ کے بچے تو خوشحال ہو جائیں گے جب سارے مار جائیں گے آپ کے والے سب ہیں ان کے والے سب ہیں نہیں ہیں ان کو کیا بتا آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں نہیں بتا کچھ تو پھر آپ کی خوشحالی ان کے کیا کس کام آئے گی چلیں آپ یہ خواہش تو رکھیں نا کہ ان کی نسل جمہوریت کو مستحقم کرتے کرتے آپ کے پچھے اس مستحقم کا کیا فائدہ آج تاکہ بتائیں کیا فائدہ ہوا آپ بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوا سر نواشر وقتدار میں آیا میاں شریف رحمت اللہ علیہ کا بیٹا آپ دور جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں لوگوں کو جمہوریت کے فائدہ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ صرف یہ پیسہ وہ روٹی تو کمانی ہے باب تو نہیں میرے گھر لاکے دیں گے سارے ہم آپ کے گانے لے کے آئیں گے آپ ہمارے گانے لے کے آئیں گے آپ صرف ان کو فولو کرتے ہیں جو آپ کے پیسے دیتے ہیں مجھے اپنے خرچے کے لیے نہیں آپ کے میں کہہ سے دوں گا تو میں آپ کا پھر دس پینر سینٹر کیوں لے رہا ہوں اس لیے لے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جمہوریت نام ہے شریف اور زرداری خاندان کے اقتدار میں رہنے کا جب یہ اقتدار میں آتے ہیں آپ کے کتنی عمر ہے میری سینتیس سٹھتیس ہو گئی ہے حمزہ کے کتنی عمر ہے حمزہ صاحب پچاس کے پاس ہوں گے آپ کے بینک میں کتنا کاؤنٹ ہے میرے تنخواہ آتی ہے مینے کی میرا کوئی کاؤنٹ نہیں کوئی کاؤنٹ نہیں آپ کے پاس اتنے پیسہ کیوں نہیں ہے جس نے اس کے کاؤنٹ میں ہے میرے دادا کا نام میرے دادا تھے کریم بکش اس کے دادا میاں محمد شریف رحمت اللہ علی ٹھیک ہے وہ تو چلے گے نا اس دنیا سے خرابتی دادا کا پوتر ہے نواز شریف کے اور ہیں نواز شریف کے دادا اور ہیں باپ اور ہیں اور شباز شریف کے اور ہیں نہ کریں سر ایسی باتوں سے جمہوریت کا عمل خطرے میں پڑتا ہے ایک امیر ہیں ایک امیر باپ کے بیٹے ہیں ان اس کے بزنس مین ہے دوسری کا جانہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے ملک میں جمہوریت خطرے میں نہیں پڑے گی جمہوریت پہلے خطرے میں ہے جمہوریت ہے کدھر جمہوریت نام کس چیز کھا آپ کی مریم نواز شریف آپ کی وزیرہالی جمہوریت کو چار چان لگ میرا کہنے کا مقصد ہے جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں آپ جمہوریت ہے کیا چیز جمہور ہے کیا اس کی تشریف تو پہلے کریں شریف اور زرداری خاندان ملکی مفات کی خاطر اپنی ذاتی دشمنیاں بھلا کر اقتدار میں آ کر اس اقتدار کو طول دیں اس دن تک جب تک وہ اقتدار میں رہیں اس خوبصورت عمل کو جمہوری عمل کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے میں نے یہ سیکھا پاکستان میں میں کروں میں کی کرانا آپ نے خود ہی اتنا غلط سیکھا ہے جو جمہوریت تریف ہے وہ بتائیں ہمیں وہ جمہوریت ہے کیا آپ بتائیں جمہوریت اس کو اسی کو تو ہم ڈکیٹی کہنے چاہئے اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ دو ہی خاندان ہیں جو ملک پر اوپر قابض ہیں یہ جمہوریت ہے جمہوریت تو میرے بھائی وہ ہے کہ ہر بندے کو ساتھ مل کے چلنا ہے ہر بندے کے حقوق کا تحافظ کرنا ہے مفادات کا تحافظ کرنا ہے یہ تو اپنے اپنے مفادات کا تحافظ کر لیں یہ جمہوریت سیکھنے ہیں تو انہیں کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طریق کو پڑھیں جا کے ان سے جا کے جمہوریت سیکھیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے جمہوریت سیکھیں ان کو تو میرے خیال میں پوری نڕ کرتی ہوگی یہ جمہوریت کون کہتا جمہوریت ان کو پتا ہے جمہوریت ان کو پتا ہی نہیں ہے جمہوریت ہے کیا چیز جمہوریت تو وہ ہے جہاں گریب کو اٹھایا جاتا ہے جمہوریت تو وہ ہے جو لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں جمہوریت وہاں ہوتی ہے جہاں زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا جمہوریت یہ ہے ان کے اپنے محل ہیں وہ دس دس مربوں میں اور وہاں گریب جو ہیں ان کے جو ہے لوگوں کے پرابٹیوں پر قبضے کی ہوئے ہیں یہ جمہوریت ہے کس کو جمہوریت کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے میرے بھائی یہ ڈکیٹی ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اور سارے ملکے کر رہے ہیں جتنا مافیا ہے جن میں بیورو کریڈرز ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اس وقت بجٹ آنے کے بعد آپی مریم مورنزیب نے میں اس لیے آئے ہوں انہوں نے مبارک بات دی ہے پنجاب کی عوام کو کہ ایسا شاندار بجٹ نہیں ہے مجھے تو تھا لوگوں نے شاندار بجٹ اس لیے دیا ہے بتایا ہے کہ جو جو متوس طبقے سے نیچے ہیں نا وہ انشاءاللہ جلدی مر جائیں گے عبادی جلدی ختم ہونا شروع ہو جائے گی لوگوں کے بچے مر رہے ہیں بھوک سے کون کس کو نظر نہیں آرہا یہ ہمارے ملک میں اتنی خودکشی کی کی ریشو کیوں مردی جا رہی ہے جس پہ انہوں نے توجہ دینی وہ تو دی نہیں ہے تعلیم پہ توجہ دینی تھی اور توجہ دینی تھی انہوں نے زراعت پہ دو چیزوں پہ توجہ دینی تھی آج تک نہ کسی سیاستدان نے دیا ہے نہ کسی بیوروکریٹر نے دیا ہے انہوں نے قوم کو کہ قوم بھٹک نہ جائے فائر وال لگا دی اٹھتی ارب روپیہ دے کر اور انہوں نے ایچی سی کا بجٹ جو ہے وہ ٹھائی سرب کر دیا ہے ابھی ان کا مشن یہ ہے کہ قوم کو سوشل میڈیا سے دور کیا جائے تاکہ سوشل میڈیا کا جو امپیک وہ چرہ وے جنون چرہ وے وہ کم ہو اگلا بجٹ جو وہ تعلیم پہ لگا دیں گے میرے با سنیں یہ جو آنے والا کل ہے اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے وہ تو اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتے کیسے چینج کریں گے آنے والی نسل جو ہے نا وہ انشاءاللہ بدلے گی چاہے وہ کسی سیاستدان کی زبان سے بدل جائیں کسی کے اشارے سے بدل جائیں یا بہر کے ممالک کی تاریخ کو دے کے بدل جائیں بدلے گی ضرور انشاءاللہ ضرور بدلے گی ہم نہیں بدلے ہمارے باپ دادا نہیں بدلے تھے ہماری نسل ضرور بدلے گی اور انشاءاللہ بدلے کے دکھائیں گے ہمیں انفرادی طور پر بدلنا ہوگا ہم اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا لیکن کیسے بدل سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنی تلیمی نظام کو بہترین کرنا ہوگا وہاں سے ہم بدلیں گے لیکن وہ تلیمی نظام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوائے حسنہ شامل ہوگا انسان کی اخلاقیات بدلیں گے انسان کی نسل بدلے گی قرآن اور سنت کو یہ اپنی زندگی میں لائیں گے تب تک ہم نہیں بدل سکتے گمراہ ہوں گے تاڑی کا سو فیصد دروست ہے لیکن حمزہ صاحب اگر تانیاد ہو اسی اے نہیں کہہ سکتے سکول آنٹے تو وجہ نہیں دے رہے سکول گے سی تانیاد ہو انہوں نے بچیاں نو کیوں انسلہ دیتا سی سوشل میڈیا پیچھے نہ پڑھو کرپشن ہوتی ہے تو ایتو مڈا تسی کو لیڈر ویک سکتے ہو کہ بچیاں نو چاہ رہے ہو چھڑو سیاست چھڑو اپروپے گنڈا صرف تسی اس ویلے پڑھو میری باس انہیں کوئی بھی نسان اس وقت تک بہترین دیکھنا ہم بچیاں پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو جرنل نالج کیوں سکھاتے ہیں اسلامی کیوں سکھاتے ہیں جگرافیا کیوں سکھاتے ہیں انگلش کیوں سکھا رہے ہیں کہ جتنا نالج اس کا بہترین ہوگا وہ اتنا مضبوط بنے گا قیدی آدم نے فرمایا تھا کہ ہر میری قوم کا ہر فرد میرا رہنما ہے اس کو میرے رہنما کو کچھ آئے گا تو پتا چلے گا نا رہنما کو گھر کی گلی کے اڈریس کا نہ بتاؤ محلے کا نہ بتاؤ تو وہ کیسے رہنما بن سکتا ہے جس کو ہماری قرآن ہماری سنت ہماری طریق کے اوپر ہمارے جتنے باوجداد کی طریق ہیں انبیاء کی طریق ہے اولیاء کی طریق ہے سیاستدانوں کی طریق ہے رہنماوں کی طریق ہے جب تک یہ طریق کا نہیں پتا ہوگا لوگوں نے جدوجہد کیسے کی محمد بن قاسم کون تھے کیسے وہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنے بہترین سپاس لار بنے سلاحودین یوں بھی کون تھے ارتوگل غازی کا جو ڈراما دکھایا جا رہا ہے وہ کیسے دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر کیا چیز دکھائی جا رہی ہے جب تک ہم میاں صاحب کدھوں دے پاکستان آئے نے ایک اکٹوپر تو آئے نہیں نا ہاں جی ہنہ نے ایک ایک گلد دا سی میں نو کس طرح پھڑیا میرے صاحب نے میری بیٹی نو کس طرح پھڑیا جمہوریت پروسس نو کس طرح ڈی ریل کیتا انہیں اناری نے کس طرح مل دی میشہ دا بیرہ گڑک کیتا ٹھیکا شباز صاحب نے کس طرح شبانہ روز کام کر کے پنجام نو ترقی دیتی سی این ہی ایڈوکیٹ کرے این ایڈی تیتی شاباش دبو سانو نا پڑے لکھے بندے ہو گئے نا جی غلط زبان استعمال کرنا نہیں آن دی تے نائی کرنے چاہیے دے بھی سانو پتا دا لگے بھی این نا نکیتا کیے ساڑھے ملک کے دی موشت نو دبو دیتا ڈالر نو دبو دیتا پچھے چھڑیا کیے نے کس چیز نو پر لے گئے گیا ہے جدوں تا پجین لگیا ہے ساڑھے ملک کے دن در سانو دسے نا بھی میں اے انڈسٹری لائیے اے انڈسٹری دے بچوں اے چیز پیدا ہوئیے اے چیز اینی پیدا ہو رہی ہر روز ایک کروڑ روپے پیدا ہو رہی ہے فارک فاؤنٹری لائی نہیں سی ہونا نہیں ساڑھے بار سلائے ساڑھے بار سلائے جو آپ تے سارنل بھی آن نے آہم آدمی ان کی تھے ہیں انہوں نے سیاست چینے ورگے نے سیاست کی خدمت کیتی ہے سار میں دا سنا تسری اتفاق فاؤنٹری تھی ڈیڑھنو دے لو تیرنہ دے لو ترقی کی نہیں کیتی ہے اتفاق فاؤنٹری پیشاں کے کیوں چلی گئی سٹیل مل پیشاں کے چلی گئی باقی ساڑھے ادارے تباہ کے ہو گئے یہی توڑے کول پی کو کیوں چلی گی پی کو تریخوں نے جاگا اٹھاو نا پچھے چالی سال پچھے جاؤ پی کو کینی بہترین ساری انڈسری سے کینی بہترین چیزوں بنان دی بھی سارے کولوں تحر کش تسی بایر دے ممالکی تریخوں نے ان پڑھو نا جاپان کے کیوں جاندہ بھائی چین آگے کیوں جاندہ بھائی دوسرے ممالکیوں کے جاندے ہیں اپنے انڈسری جاندے بھائی نا اے سالے سارا کو چکی گا لیگا لے لوگاں نے ساتھ د سوال کرنے لگا مگریب تا ٹائم ہون جارے اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسو تسی دعا نہیں کر دے تسی نواز شریف ورکے شباز شریف ورکے مین تی کمپیٹنٹ ہو جاؤ سوال ہی باتا نہیں ہو سکتا ہی کہنے ہیں ساڑی زندگی دا مرشور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین نا کو ہو سکتا ہے نا کو ہوئے گا نہ ہی ہونا ہے اور انشاءاللہ سے کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے بچیانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سوائے سنای دی میں توڑے بس طوڑے جڑنا زریعے نہ لے کہ میں بہترین گال کرنا جارا کہ اگر میری آواز میرے ملک دے انہا آوانا تک پہنچے تے دو چیزاں ساڑھے ملک دے بیچ بنیادی نے اوک کرنیاں چاہیے دینے کیڑیاں کہ ساڑھے تلیم نو فل فور ہنگامی بنیادیاں دوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سوائے حسنا دے مطابق کیتا جاوے دوسری چیز پنجمی تو بعد جیڑی انیشیل ایڈے جننو اسی کہنے ہیں جیڑے ہسپیٹلان دے بیچے نویں دے بچے نو مکمل اگاہی ہونے چاہیے دی اپنی صحت دے بارے انہوں پتا ہونا جیڑا میرا بلڈ پریشر کیے انہوں پتا ہونا جیڑا میری آئی سائیڈ دے مسائل ہو رہنے دے کی وجوہات نے میری جسم جو بوڈی کمزور ہو رہی ہے وجوہات کی انہیں انیاں بیماریاں چیدہ 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 چالی ہے انہیں پنجمی تو لے گے نومی تکر ہر بچے انہوں پتا ہونا چاہیے دے توڑی قوم دیکھنا دس سال دے بدلی کی کیونکہ دس سال دے بچے انہوں پتا ہوئے گا میں نوائی دے درد ہو رہی کی وجوہات کی میرا سرد کرتا ہے جوہات کی میدید بیچے گیس پروپل میں کس وجوہات ہو رہی تو نو تلیم دے نظام نو جب تک نہیں بدلو گئی ایک قوم کدی نہیں بدل سکتی چاہے کروڑا رپے آ جان چاہے کروڑا رپے چلے جان چاہے انڈرسٹری لگ جو انڈرسٹری لالو جو مرضی کرو جب تک توڑا مزدور توڑا سمالا نالا ہی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوندہ سوائی اسنا ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ دے خلاقیات ٹھیک نہیں ہو سکتی انڈر ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ اپنا اپنا رکھے گا تیرا تیرا رکھے گا اس وقت دا قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی مزا آیا تاڑا انٹرویو کر کے ایک چلا بھی دیائی دور دے بیچے شباہ شریف دور چے چنیور چو خزانہ نکلے اسی او دا اتصاب کر دینے وہ کتھے گیا چلا جنہیں انہیں کیا سی پورے پاکستانوں فیدہ دیا گے وہ آج دن تکر بتانے لگا خزانہ تکر گیا ہے وہ گیا سو ملک جو باقی انہیں کی کرنا ہے گا شباہ شریف نے تاڑی خاتر کمر دی بماری لالے سبحان اللہ 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 تعالیٰ چلو انہوں سے دوے اپنی اپنی غلطیاں تو لگی ہو نہیں ہے سلام علیکم وآلکم اسلام عید آرہی ہے تو اسی پینڈے نہیں گئے پینڈے چھٹیاں ہوں گیاں جاں وانگے بہو جی کوئی قربانی دا جانوار لے لو گے سارا سارا دن تسی ایک دکان دار تو زیادہ محنت کر دے ہو بجٹ بھی آگے ہے تو ان سنے خوشالی بھی آگے ملچے کی قربانی دا جانوار نصیب ہو جگا اس دفعہ یہ تے اللہ دے ہو کم نہ لی ہوں دا بندہ دے جنا مرضی یہ اور لائے آج بھی نہیں ہوں دا اہتے ٹھیک ہے لیکن نہیں مزدور میرا خیال ہے سب تو زیادہ محنت کر دیں اونسلی سپیکنگ جو اللہ تعالی مرضور ہوئے وہ ہی ہو نا پنجے انگلیاں ایک جیسے یہاں کر کے دسو تو فیر ایک تیڑی گالے ہی سناؤں گے او ایک کو پیر دے اتے پیر چرے جا کے پیدا سے نکیاں کماؤ ہاں پیر صحیح کرو ہاں جی بابا تائی صاحب بابا تائی صاحب میں شو مارکٹ میں موجود ہوں تاج جی کیسے ہیں خریت سے ہیں بہت شکر چچو آپ اتر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تقریبا بھی چھبیس سالوں کتنا چھبیس سال چھبیس سال ان چھبیس سالوں میں آپ نے اتنا شاندار بجٹ اور عوام دوست بجٹ دیکھا کبھی بجٹ کا سوچا ہے نہیں آپ بجٹ کے مطلق سوچتے نہیں جیسا مرضی آجائے خوش ہے آپ خوش کہا تھا غریب با آدمی نے کہا تھا خوش ہونا سرمایہ دار خوش ہے جہاں ساملیاں جو بیٹھے ہو خوش ہے جو تسی سب تو زیادہ محنت کر دے مزدور دے ہاتھ لوہے دے ہوندے نے حقیقت دے گئی ہے تاڑا سٹیمنا تاڑی طاقت تاڑی محنت ایک تکاندار ایک انڈرسٹریالیسٹ ایک سرکاری ملازم تو زیادہ ہے کیونکہ نہ تسی توپ ویکھنی ہے نہ سردی ویکھنی نہ کرونا ویکھنے نہ جنگ ویکھنی ہے نہ بماری اوہ دے باوجود تاڑی تسیہ نہیں محنت کر کے بھی بنا نہ منہ کی وجہ گئی ہے کہ مہنگائی دیا تو سب تو زیادہ تسی پیسے ہوئی ہے سب تو زیادہ جرہ مین مقصد ہے ساڑے ملک چے سودہ کرو با سرمایہ دار جرہ بیٹھا ہوتے لے رہے ہیں اوہ دے کالوں کی انہوں کہ دے آئی ہیں محفظ علیہ کو کرزہ لئی دے جتے سود چال جانا ہوتے کوشب نہیں ہوتے اللہ پاہ دی رحمت اٹھے جان دی نماز اسی نہیں پانی چھوٹ رحمت اٹھے جان دی اللہ دی رحمت اٹھے جان دی کربانی دا جانوے لے رہے ہیں لے لیا جن شاہ اللہ کیلے ہے چھترہ لے ماشاء اللہ بجڈ دا کوئی تا بجڈ دی وجہ تو لیتا ہے یا محنت کر کے لیتا ہے محنت کر کے لیے بجڈ آلیا سانو گڑا بھی ساکھ دینا کونہ سانو جننے ایم پی ایم میں نے کوئی کانسلر ہے کسے مزدور نو آنکے کو لکھر پہ آجاں پجازا ہر جان دا سا جہاں بھی تی کو دین دا کوئی کسے نو دین دا ہو ایسی اپنی کما کے کھانے اللہ پاہ دا شکر ہے دو وقت دی اللہ پاہ دی رحمت دو وقت دی مل جان دی تسی لیتا جی جانور تسی کیوں نہیں لے سکے نہیں بجڑ بنیا نہیں لیا نہیں لیا محنت کر دی جی محنت کنے گھنٹے محنت کر دی جہاں صبح سے لے کے سات بجڑے شام سات بجڑے دار بارہ بھی بچ ستے ہیں یہی کام بابا وہی کر رہا میں بھی وہی کر رہا ہوں جانور نہیں لیسے نہیں لیسے بچڑ کے آنے سے خوشحالی بھی نہیں نہیں بچڑ کے مہنگائی سے بیسے میں بچڑ کیا بچڑ تو فیدہ ہی نہیں ہوتا بچڑ کیا جو دوزار کی چیز اس میں پچاس روپے کم کر دی ہے وہ بچڑ آ گیا وہ تو نہیں ہے یہ تو اٹھ سے چھانے نہیں لانے کا پاہ ہو گیا صاحب مہنگائی سے بھائی بہت بیسی ہوئی عوام بس یہ اللہ پاک یہ نظام چلا رہا ہے چلا جا رہا ہے بس بیورسی میں دانستہ طور پر عام آدمی کے پاس آیا ہوں جو سارا سارا دن محنت کرتا ہے چچو سلام علیکم چچو کی لیا ہے اس دفعہ قربانی لیا ہے قربانی یہ ایساپ آیا ہے قربانی چھے قربانی لیا نہیں سکتے کیے کر دیو چاہ دم کام ہے چاہ دی اسٹال لان دیو قربانی نہیں لے سکتے نہیں اس ساپ آیا ہے شیک ہے تو بجٹ تو آن تو بات کوئی بہتر ہوئے نہیں تا ڈیل آتا بہتر کیوں ساڑے دو دچینی پتی تا ریٹ فک سے گئے او سال پورا انسان ان ریٹ بزا آتا دو دلینے ان سال پورا ہی ریٹ چاہ دا ریٹ ہوئی گئے کوئی نہیں میں آرہے ہاتھے یہ ویورسی قربانی کے جانور بھی ہیں چلیں اسی بہانے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں رکھئے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیا ریٹ ہے جی ان کا دو دس دو لاکھ دس دا ہاں جی مارکٹ میں کسی نے کیا بھی تک لگایا آپ کو ڈیڑھ لگا ہے ڈیڑھ لگا ہے کیمروان صاحب ذرا دکھائیں اچھا کہیں یہ کون دوندہ چوگا دوندہ کون سی نسل ہے راجل پوری راجل پوری ایک سیکن رکھیں تو صحیح تو آپ نے خریدا ہے یا پالا اس کو خریدا ہے آپ نے کتنے کا لیا دو ساٹھ کا دو ساٹھ کا لیا دو دس کا دے دے نہیں نہیں ایک ساٹھ کا ایک ساٹھ کا ویئرز اب میں شالم مارکٹ سے ہوتا ہوا یہاں پر بلکہ سونار بزار سے سوہا بزار بلکہ اسے کہیں گے وہاں سے ہوتا ہوا اب یہ برتنوں والے بزار میں آگئے ہوں پہلے تو ادھر بزار کی حالت دکھائیں یہ عید میں ہم رہ گئے ہیں صرف دو دن ہفتہ اور اتوار اتوار تو ویسے چھٹی ہے مارکٹ کے حالات آپ کے سامنے چاچو ادھر بیٹھے ہیں میں کہنے اسے بگنگ کریں بڑھ سب کی حال ہے خرید سے اسلام علیکم بڑھ سا بجٹ آ گیا جے آپی مریم تے مبارک باتا دے رہی ہیں چھوٹی آپی مریم اورنگ سے اووی دے رہے ہیں تے میں نوے دستو ہوں تسی قربانی تے جانوے لے رہے ہو ایس دفعہ کنے زیادہ لگو گئے خوشحالی جریہ آگئی سر میں ہے تے ایک کوئی لے سکی ہے وہاں ہورت میں لے نہیں سکی ہے ہی مدنی بیندی بھئی کاروبار ہے گے نہیں صبح دے بیٹھے ہیں یہاں بھائی بھائی تہی دین ہو گئے ہیں دکان در بلکل جس نے آ رہے ہیں اس نے ویلے ہی جا رہے ہیں کوئی ہے تھے کاروبار نہیں گا ایک چیز پاسے ریڈ کٹان دے نے دوسری چیز پاسے پنجار پر بتا دے نے جس نے بچھلی دے بیلے تھے حال ہے ان کشمیرے والے نے کیسی گل کیتی ہے اوہ تینے ربا یونٹ دے رہے ہیں لیکن دے رہے ہیں اپنی لوگوں دے رہے ہیں کیا تھے صرف ٹیکس سے ٹھوکی جا رہے ہیں پنجاب کوئی گالی پنجاب لوٹکے جناب مردی کھا لیے پنجاب آپی مریم دے نالوی تے گا نہیں پنجاب مریم آپی دے نالوی دو نمبر دریکہ نالانتے ہو لیا تھا بات کی کی آپی مریم دے نالوی نہیں میں الحمدللہ میں نہیں میاں شباہ صاحب میک نون لکھ دے کسے بندے نالوی نہیں گا انہوں نے بے کے حبل وطنی نہیں تاڑی جا ہے انہوں نے بے کے دے انجی دل کر دے کہ مو ادر کار لیے تکلیف ہونتی ہے زیر ہی گئے داری داری مبارک سے جائیے انہیں وڈی کال کر رہے ہو انہوں نے دے کے پیار نہیں جاگ دے چوتھی پنجویں دفعہ کو امتا ہے نا دیا یہ کی کیتا کی انہیں پاکستانواز سے پاکستانواز سے بچایا ہے نا نہیں پاکستان ڈیفالٹ روم کر دے تو ہے انہوں نے پاکستان ڈیفالٹ روم تو کس نے بچایا ہے انہوں نے دستو نہیں میں دستو نہیں اورنگ اورنگ ٹرین بنائی ہے انہیں کدے پیسے بنائی ہے ساڑھی پیسے کر دے ہر بچہ جامدہ بچہ جے رہا ہے وہ ہر بچہ دے لو پانی لگتا کردائی ہے پونے تین لگتا تکلیب پونے تین لگتا ہے دھیک ہے بچڑ تو بعد تسی دیکھنا ہے بچہ جی رہا پانی لگتا کردائی ہو جائے گا بچڑ تو بعد اے بھی تسی جی رہی تسی چمچ رکھی ہے اے بھی مہنگی ہو جانی سپون جی نو کردائی ہے سر جی اے بچڑ دے آگئے ہے اے دی واز سوڑ پہ درجن دی واز بھی آگئی ہے دسو اے ان چھ سو ربے ویج کے ویر بہت درجن کمانے ہیں جو سو ربے افت دے گا کی کماؤں گے اے چار سو اسی آنڈا ہے ایسی پانچ سو سیل کارنے ہیں پچاسی بہندہ ہے پندر ربے درجن دے باج دینے پانچ ربے ڈبی دا خرچہ پہلے پندر ریپیار ڈبی دا خرچہ ان چھ ساتر ربے ڈبی دا خرچہ بہندہ ہے بلٹی ہیں تو انہیں گو انہیں خرچے بدا دیتے ہیں جو بھی بچارے مجبور نے تو سو کس سے نو کی گئی جا کے جے تھے کہیے ہم صرف انہوں کو لی کوئی کام نہیں گیا ہے سکول ہیں ڈانس مجرے ہیں اوہ کنلے سے رکھا تو ڈانس انہیں گے سکول ہیں دے سوشل میڈیا پوری دنیا دے چلا ہو انہیں گے بس ڈانس 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 اور کچھ نہیں گا کی پاکستان نو بغیر تھی پاکستان ڈانس پر سے بنیا سی دنیا دے دو ملک سر بنے نکل میں دے دور دے ایک سعودیہ ایک پاکستان نبی پاکستان میں جری ریاست مدینہ بنائی ریاست مدینہ ٹھیک ہے ایک پاکستان بنیا کم کیرہ ہو رہے ہیں ساڑی گورنمنٹ کیرہ کر دی فلسطین دے بیچ بچے اندر کی ظلم ہو رہے ہیں کی ساڑے بچے نہیں ہیں ساڑے یا ٹاڑے بچے کسے نہیں چوڑ لگے گی ساڑے ستل سردنے چکو گے ٹھیک ہے تو اسے حسد پاکستان دیتے ممت مکے ہو رہے ہیں اسے کی ظلم ہو رہے ہیں سر میاں شباہ شریف صاحب سمٹیم ٹویٹ کر دیں دیں ایکس کر دیں اس کے بعد ساڑی دریگ دے بھی میسیج آ جاندے اس کے بعد جواب کوئی نہیں آندہ اسی تو اسی اتجاج کار سکنے ہیں گورنمنٹ سپر پاور ہوں تو باوجود اتجاج گورنمنٹ سن سمجھ نہیں لگ دی پھر تو گورنمنٹ ہے جہاں تھے چھاڑے کے سارا کچھ چلے جاند سان دے دیں اسی آبے دن نبڑھ لوں گے سان دے دیں نبڑھ لوں گے پاکستان بھی چلا کے دیں سانگے ہونے اکفانستان کنے سال ہو گئے نے ازاد ہویا مشکل تو تین سال تین سال ٹھیک ہے تینہ سال ہے یہ ساڑھے تو ہو گئے چلے گئے نہیں ہو ساڑھے تو ہو گئے چلے گئے نہیں ہو تو وہ ہی اکفانستان سی امریکن فوج کس طرح سی جی رہے امریکہ نو کل نو کہندے پیسان امریکہ مردہ بات آج تک انہیں مردہ باتی بات نہیں سلائی اسی امریکہ دے خلاف ہاں اسی این جا فلاں ہے ٹھین گا کہ امریکہ کو لئی لینڈے پہ نہیں ہمتا تھا ٹھیک امریکہ نے سپارشہ کرتا تریکی داری گال دا مختصر یہ مختصر داری گال ہے میں کہا رہے ہیں کہ کوئی بہتری بجر تو بعد نہیں ہے قربانی اور مشکل ہو سا جی قربانی بہت مشکل ہو گئی ہے جی رہا جانور سی لاکھ روی دا وہ ہو گیا پائن لاکھ دا وہ تھے جانے منڈی جانے ہیں جس لئے جانور لینڈ اگر کو قیمت پوچھنے ہیں وہ هنو پہ پائن لاکھ کے بھی آگے آگا تو نہیں ہزا ہے کربانی کی کرنی ہے دو سو میں وہ تو کی کروں گے تو سی چلو میں دیں دنا پنجاز آردہ میں بکرہ لیا دے ہو کوئی پنجاز آردہ بکرہ آئے گا جائیں اس جوڑی پوچھی سوا چار لکھ دی میں ہے تو میرے پتیسر بکری آنے جوڑی سوا چار لکھ دی سار قربانی کا جانور افورڈپل ہے اس وقت بجٹ کے بعد نہیں ہے قربانی کا جانور بجٹ کے بعد آبت میں یہی کہوں گا کہ جن کے پاس ہے وہ تو کریں گے تو جو میڈل کلاس ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے بجٹ کے بعد بہت زیادہ ان کے لیے بہت مشکل ہے بجٹ کے بعد کیونکہ پہلے جن کے پاس ہے پیسے وہ تو کر لیں گے میڈل کلاس فس ہاں جو فس اور تاجر بادی یہ دیکھیں یہ مارکٹ کے حالات دیکھیں کیا حالات ہے کچھ بھی نہیں ہے کاروبار بلکل زیرو ہے بلکل زیرو کاروبار ہے چجو آپ سے آپ سوال پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے سر سوال کر سکتا ہوں کاروباری حالات اتنے ٹائٹ کیوں اس وقت اور قربانی کا جانور یہ ایک عام تاجر کے لیے جو نسل تھا نسل جس نے اپنی زندگی دے دی ہے کاروبار کو میں لوگوں سے سنو کہتا ہم قربانی بری مشکل سے ووٹ کریں کچھ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اس میں کیونکہ ہر چیز جو ہے نا عوام کی پونچ سے دور ہوتی جا رہی ہے آپ کس چیز کی بات ایک قربانی کی بات کر رہے ہیں عام لوگوں کے کھانے کے لیے یہ نہیں ہے تو قربانی کہاں سے کرے گا مجھے بتائیں وہ تو ٹویٹ کر رہے ہیں میسیجز دے رہے ہیں مبارک باپ کی میسیج تو ہر ایک کو ملتا ہے میسیج کس کو نہیں ملتا ہم سفید پوشٹ لوگ ہیں آپ نہیں ہیں حالات ہو کیا کریں قربانی کا جانور لینے جائے نارمل سے نارمل جو ہے نا ستر سے اسی ہزار سے کم کوئی آئی نہیں ہے جانور وہ بھی ایک تو آپ کیا کیے پھر حکمران ہمیں کیا بے وکوف سمجھتے ہیں یا وہ غلط فہمی میں ہیں ہم بے وکوف ہیں وہ سمجھدار ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ ہم بے وکوف ہیں میں تو مریم مورنگ زیب صاحبہ کی ٹویٹ پر کے خوشی خوشی آئے ہوں کہ پتہ نہیں کیسا بجھٹ پنجاب میں آگیا ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی خوشی عید کے بعد دیکھئے گا بجھٹ کا کیا حالات ہوتے ہیں ابھی تو یہ بجھٹ ہے کئی لوگ یہ سفید پوچھ جو ہیں یہ ان کے پاس کیا ہے ریڑی لگانے والا ہو چھابی لگانے والا ہو کوئی بھی ہو ہر پریشان ہے بڑے سے بڑا تاجر چھوٹے سے چھوٹا انویسپینٹ ہی نہیں ہے یہ بات کر رہے ہیں یہ چھوڑ دے یہ ایک جو ہے سلسلہ چلا ہوا ہے چل رہا ہے چلتا جائے گا کب تک چلے گا سر اب تو پھر زندگی ہے جب برا نہ مانی گا میں بجھلی کا بل دینے کے لیے اس طرح شروع کر دوں کام تو میرے جینے کا فائدہ پھر سارے یہاں پہ ہوتا ہے سفید پوچھوڑتے ہاتی ہیں مرد آتے ہیں حضرات آتے ہیں بل لے کے آتے ہیں جی ہمارا 35,000 پہ کا بل آ گیا ہے کچھ کریں کیا کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا مرد آتے ہیں میں کہی پہنتی دار کو ماندے نہیں بھی نہیں دا پہنتی دار بھی اللہ ہی اندار روح جا رہا ہوں میں تھے شالمی دا پانڈے بزار دا سوے بزار دا آزم آرکیٹ دا تاجر بھی رو رہی ہے پھر ہر بزار ہو رہے ہیں ہر بزار ہو رہے ہیں کارمینی کے چلی سے شروع کیا آپ نے میں نے آئے یہ در سے یہ شو مارکیٹ والی سائے شو مارکیٹ سے لے کے اب تک کوئی تاجر نے کسی نے بتایا آپ کو کہ میں خوش آل ہوں کسی نے نہیں تو پھر کیا بات کہا آزم آرکیٹ جائے ہزاروں کی تعداد میں دھگانے کروڑوں روپے کے جو ہیں جو ہیں دھگانے ہیں مگر حالات ہی نہیں ہے مگر وہ نے کہا سنت ابراہیمی ہے جس کے پاس ہے بڑا نہیں تو چھوٹا کر رہا ہے ہر انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے برادر لیمٹ سے پونچ سے باہر ہوتا جائے گا تو پھر ڈکیٹیں چوڑییں ہی ہونی ہیں یہ آج کال آپ دیکھیں ایک ہفتے میں جو ہے نا تین سو اکتش جو ہے نا وہ آپ بتا رہے تھے ای آر وائے پہ ایک ہفتے میں تو کیسے ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہی ہیں جب عوام کے پاس کھانے کے لیے ہوگا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام کے پاس صرف ہاکیں سسکیاں دس سو ایک والد اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے ادھر بیٹوں کی شادی کی شادی کا بھی مسئلہ ہے کیا بات کر رہے ہیں اللہ اپنے حبیب کے ساتھ کے انکل یہ اوپر وہ ہے نظامِ قدرت ہے یہ وہ چلا رہا ہے وہ سناؤں ہے نصر الفتح علی کا کوئی تو ہے جو نظامِ اسی چلا رہا ہے وہی خدا ہے یہ وہ چلا رہا ہے ہم نہیں آپ چلا رہے ہیں ہم اپنی جیبیں بڑھ رہے ہیں بس جس کے پاس جو آتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں پکڑ لوں کل پتہ نہیں کیا ہوں نے نہ کل کسی نے دیکھی ہے مارے حکمنانوں کے پاس کوئی میرا خیل شرم چلا وہ بہت اچھے ہیں ہم بڑے ہیں وہ سب اچھے ہیں عوام پہ ایسے حالات آجاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ریویو کرنا پڑتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے اس وقت میں شمالی لہور میں وارڈ سٹی میں موجود ہوں یہ بڑا قیمتی بزار ہے اور یہاں بہت بہت بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں لیکن آن میں تاجروں کو پریشان دیکھ رہا ہوں بجٹ کے بعد بھی بجٹ سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی الیکشن سے پہلے بھی عیدِ قربان بھی ہے یہ میرے دل سے سوال ہے جو میں پوچھ رہا ہوں کمی کہاں پہ رہ گئی ہے یار بتاؤں کیا بات ہے یہ ہمارے عمال ہے ساتھ پوچھے دو دوسری بات یہ کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کروڑ 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 شکر ہے کہ جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا شکر ادا ہم کری نہیں سکتے باقی یہ اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ چچو آپ کا نام میرا نام عمر فاروق ہے ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی کا نام بھی عمر فاروق ہے چچو اللہ کا شکر تو کرنا چاہیے لیکن اللہ خداری کا بھی درس دیتا ہے اگر ایک شخص چوبیس گھنٹے کام کر کے بھی تیس ہزار چالیس ہزار مینہ کو مار ہے اس کے گھر میں اس کی والدہ بھی ہے اس کی چھوٹی بہنیں بھی ہیں جوان بیٹیاں ہیں سو مسائل ہیں اور اس کو بجلی کا بھیل پچیس ہزار آ جاتا ہے تو وہ پھر شکر تو کرے لیکن وہ کیا کرے یہ بھی توب تو چچو یہ تو بیٹا زیادتی ہے مثلا ہم لوگوں کی کہ جو یہ حکومت زیادتی ہے یہ محکموں کی زیادتی ہے باقی تو بیٹا نظام جو ہے نا وہ تو ہر حال میں دیکھو میری ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے ساٹھ سال کے عمر میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ بس عوام پریشان ہی ہیں کوئی دیکھو کوئی کسی حال میں بھی میں نے ایک صرف اپنے دور میں نا ایک زیادتی کا دور دیکھا تھا جس میں میں اتنا راضی تھا اتنا راضی تھا کہ اس کے بعد وہ دور میں نے نہیں دیکھا آج تک لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ بس ایسا نظام جو ہے چر رہا ہے لیکن شکر اللہ کا میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ چر رہا ہے نظام